خان صاحب کی ازادی کے لیے تحریک اٹھے گی یہ صرف جلسہ نہیں ہے یہ شروعات ہے اس تحریک کی کہ اس کے بعد ہم اسلام بعد آئیں گے اور اگر ہوا تو ہم اڈیالہ بھی آئیں گے اگر عدالتیں اسی طرح بے بس رہی تو انقریب وہ وقت بہت نزدیک ہے کہ انشاءاللہ عوام کا یجمی غفیر اڈیالہ کا رخ کرے گا اس وقت میں موجود ہوں سوابی جلسہ گاہ میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں کل تریک انصاف کا جلسہ ہوگا یہ وہ جلسہ گاہ ہے جہاں کل تریک انصاف اپنا میدان سے جائے گی عمران ہان کی قید کو ایک سال مکمل ہو جائے گا عمران ہان کی رہائی کے حوالے سے یہ جلسہ ہے عمران ہان کے لیے جلسہ ہے مشال یوسف زئی میرے ساتھ موجود ہیں مشال کیا کہنا چاہیں گی سوابی آپ کا شاعر بھی ہے اور ہیبر پہتون ہاں میں جلسہ ہے کیسا جلسہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کل کتنی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہوں گے جلسہ گاہ تو بہت بڑا ہے نیکر جی کل پانچ آگسٹ ہے فستائیت کا وہ کالہ ترین دن جب ملک کے مقبول ترین لیڈر کون کے گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا پورا ایک سال مکمل ہونے والا ہے ملک پر لا قانونیت کے سائیں ہیں آئین موطل ہے جبری گمشدگیہ ہیں لوگوں کی بہت ہی بری حالت ہے کوئی پرسانے حال نہیں کل عمران خان کی کال پر انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا سوابی میں یہ جلسہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس ٹائم خیبر پختنخواہ ہی وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ قانون لاغو ہے جہاں پہ ابھی بھی شہریوں کو آئین کے مطابق عزت دی جاتی ہے اس لیے انشاءاللہ کل خیبر پختنخواہ پورے پاکستان کی میزبانی کرے گا اور کل خان صاحب کی ازادی کے لیے تحریک اٹھے گی یہ صرف جلسہ نہیں ہے یہ شروعات ہے اس تحریک کی کہ اس کے بعد ہم اسلام بعد آئیں گے اور اگر ہوا تو ہم اڈیالہ بھی آئیں گے اگر عدالتیں اسی طرح بے بس رہی تو انقریب وہ وقت بہت نزدیک ہے کہ انشاءاللہ عوام کا یجمی غفیر اڈیالہ کا رخ کرے گا مجھے بتائیں گے اگر میں جلسہ گاہ دکھاؤں تو یہ بہت بڑا جلسہ گاہ ہے جس طرح پریڈ گراؤنڈ جلسہ گاہ تھا اسی طرح یہ لمبائی میں بہت بڑا ہے تو کیا کہیں گے آپ کیسا ایکسپیکٹ آ رہے ہیں آپ کل حیبر پہتون ہا کے لوگ بھی پہنچیں گے پنجاب کے کافلے بھی پہنچیں گے اور آج ایون کے لوگ بہت سے پہنچ رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جی کل پاکستانی نکلیں گے عمران خان کے لیے کیونکہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جس نے ہمیں صوبائی لسانیت سے مبرع کر کے صرف پاکستانی بنا دی اب کوئی ناسندی ہے پنجابی بلوچی پتان نہیں ہے سب صرف پاکستانی ہے اور کل انشاءاللہ عمران خان کی رہائی کے لیے جبری گمشدگیوں کے خلاف اس ساری لاقانونیت کے خلاف پوری پاکستانی قوم نکلیں گی انشاءاللہ آج چار تری ہے پانچ یعنی کل جلسے تین کو آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان کا کیا پیغام ہے جلسے کے حوالے سے دیکھیں جی خان صاحب کو یقین ہے کہ ان کی قوم نکلے گی اور یہ وہ دن ہے کہ اگر خان صاحب کا کال نہ بھی دیتے تو بھی پورے پاکستانی قوم نکلتی کیونکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طریقے سے مقبول ترین لیڈر کو اغوا کیا گیا تھا دلسے کے حوالے سے کوئی پیغام دیکھیں جی میں پورے پاکستانی قوم کو آج پیغام دینا چاہتی ہوں کل آپ نے نکلنا ہے اپنے لیے اپنے آلین والی نسلوں کے لیے عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے کیونکہ اگر ہم کھل نہ نکلے تو پھر ہم کبھی بھی اپنی حقیقی ازادی حاصل نہیں کر پائیں گے نکلئے اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کو بھی رہا کرائیں گے اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے بہت شکریہ انام حان آج سے ایک سال قبل آپ تحصیل مہترا کے چیئرمن تحصیل کے چیئرمن منتب ہوئے تھے کیا کہیں گے ایک سال عمران حان کی قید کو بھی ہو گیا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا کعنا عبدو یا کعنا سائن یا اللہ ہم تیرے ہی بات کرتے ہیں اور تصویل ہی مزمگتے ہیں حسین بھئی جس طرح خان صاحب نے ایک سال گزرائے نا اس طرح ہم نے بھی گزارے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بنگالہ زمان پارک اور پیر ایک نئے سیاست زندگی شروع ہوئی لیکن یہ بھی اللہ کے فضل ہے کہ نو مائی سے کے بعد جو ہے ہمارے پارٹی جو بیٹھ گئی تھی وہ اللہ کے فضل سے میرے کندوں کے اوپر خان صاحب نے جو زمداری لگائی تھی کہ انام تم نے وفاداری دکانی ہے اور تم نے الیکشن لڑنا ہے اور تم نے مدان کو کلا نہیں چھوڑنا تو اللہ کے فضل سے میں کڑا ہو گیا عوام نے سپورٹ کیا ہم نے الیکشن جیتے اللہ کے فضل سے اس لیڈر کی پارٹی نے جیتی کہ جیس لیڈر کو جیس کے سلاکھوں کے پیچھے بند کیا ہوا تھا ساسر کیت تھا لیکن پھر بھی جو ہے پشاور کے عوام خیبر خان کے عوام نے عمران خان کے جنڈے کو اٹھایا اور مجھے بی سار اوڈ ڈلوایا اور انشاءاللہ ابھی یہ ٹائم ہے ایک سال بعد انشاءاللہ یہ ہمارے پہلا جلسے شروعات ہے انشاءاللہ اس جلسے سے خان صاحب کی رہائی کی تحریک شروع ہوگی ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ اور ہم تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک انشاءاللہ اپنے خان صاحب کو جلسے نہیں بار نکالیں گے اور یہاں پہ انشاءاللہ خوبصورت ایجلسہ کریں گے یہ ہمیں تشکر کی طرح انشاءاللہ